بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی نیک کا بہت ایک امسرہ سا ڈیزائن تو چلو آج کسی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بکرم لے لیا ہے اور اس کو اس طرح سے سیدھی تیہ لگا لی ہے تیہ لگانے کے بعد نیک کی چوڑائی ہے جو وہ رکھیں گے ساڑھے تین انچ اور اس کی لمبائی جو ہے وہ رکھیں گے ساڑھے پانچ انچ تو یہاں پہ بھی ساڑھے تین انچ میں چوڑائی میں نشان لگا لیں گے سیدھا کرنے کے بعد نشانوں کو اور اب ہم یہاں پہ نیک کو رونڈ شیپ دیں گے تو نیک کے باہر والی سائیڈ پہ ہم ہاپ انچ پہ اسی طرح سے نشان لگائیں گے ان نشانوں کو بھی آپس میں ملا لیتے ہیں اور اب ہم نیک کی کٹنگ کر لیں گے نیک کی کٹنگ کرنے کے بعد اس کو اس طرح سے سیدھا کریں گے کھول کے رکھیں گے اور اس کے سینٹر میں ایک سیدھی لائن لگا لیتے ہیں لائن لگانے کے بعد یہاں پہ میرے پاس ہارڈ پیپر ہے اس کی چوڑائی اور لمبائی دونوں ٹو بائی ٹو انچ ہے اس پیٹرن کو یہاں پہ سینٹر میں رکھیں گے اور اس کو ٹریس کر لیتے ہیں اس پیٹرن کو ٹریس کرنے کے بعد اب پھر سے ہم نیک کو تیہ لگاتے ہوئے یہاں دوسری سائیڈ پہ بھی ہاپ انچ پہ اسی طرح سے نشان لگا لیں گے اور ان نشانوں کو ہم اسی طرح سے پھر سے سیدھا کر لیں گے اور اس کے بعد اس پیٹرن کو یہاں اوپر رکھیں گے 1.5 انچ کا اوپر سے گیپ چھوڑیں گے اور اس کو ٹریس کر لیتے ہیں ٹریس کرنے کے بعد اس پیٹرن کو سینٹر میں رکھتے ہوئے اس کو بھی میں نے ٹریس کر لیا ہے اور اب ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں نیک کی کٹنگ کرنے کے بعد اب ہم اس کو شیٹ کے اوپر پیسٹ کر لیتے ہیں تو میں نے شیٹ پہ پیسٹ کر لیا ہے اور اب ہم یہاں پہ کٹ لگاتے ہوئے اس طرح سے اس کے چار کٹ لگائیں گے چاروں کٹ جو ہیں وہ میں نے یہاں پہ لگا لیے ہیں اور اب اس کے اوپر ہم گم سٹک لگائیں گے یہ گلوگ ہے اسے گم سٹک بھی کرتے ہیں جو بھی ہو تو اس کو لگائیں گے بکرم کے اوپر اور اس کا ایکسٹرہ یہ جو فیبرک ہے اس کو پیسٹ کر لیں گے تو اسی طرح سے سارے یہ جو ہم نے پیٹرن بنائے ہوئے ہیں ان کو اسی طرح سے کٹنگ کریں گے سینٹر میں سے اور اس کو پیسٹ کر لیں گے تو سارے پیٹرن میں نے ریڈی کر لیے ہیں اور اس کے بعد میں نے یہ فیبرک پٹی لیے ہے اس کی چوڑائی ایک انچ ہے دونوں طرف سے اس کو فولڈ کریں گے اور پھر سے فولڈ کرتے ہوئے اس کے کنارے پہ سلائی لگا لیں گے تو اسی طرح سے اس پوری پٹی کو ہم سٹیچ کر لیں گے ایک سائیڈ سے میں نے سلائی لگا لی ہے دوسری طرف بھی ہم سلائی لگا لیں گے تو دونوں طرف کی سلائیاں لگانے کے بعد اب ہم اس پٹی کی کٹنگ کریں گے تو یہاں پہ پمیش کر لیتے ہیں اس سے ہاپ انچ فالتو ہم پٹی کو رکھیں گے اور اس طرح سے یہ پٹیاں جو ہیں وہ کٹنگ کر لیں گے تو پٹیوں کی کٹنگ جو ہے وہ میں نے کر لی ہے اور اب ہم اس طرح سے نیک کو اُلٹا کریں گے اور اس کے اوپر یہ والی گھلو لگائیں گے چاروں طرف اور یہ والی فیبریک پٹیاں اس طرح سے سینٹر میں رکھتے ہوگے اس کو پیسٹ کر لیں گے تو اسی طرح سے یہ ساری فیبریک پٹی جو ہے اس کو پیسٹ کر لیتے ہیں ساری فیبریک پٹی ہیں جو ہے وہ میں نے پیسٹ کر لی ہے اور اس کے بعد یہ میں نے فیبریک پٹی لی ہے اس کی جوڑائی جو ہے 1.5 انچ ہے تو یہاں سے سلائی سٹارٹ کریں گے اوپر والی سائیڈ ایک بند کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر سلائی لگا لیتے ہیں تو ایسے ہی اس پوری پٹی کو ہم سٹیچ کر لیں گے اور اس کے بعد کسی نوکدار چیز کی مدد سے ہم اس کو پلٹ کے سیدھا کریں گے پٹی کو پٹی کو سیدھا جو ہے وہ میں نے کر لیا ہے اور اب ہم اس کی چھوٹی چھوٹی پٹیاں کٹنگ کریں گے تو دو دو انچ کی پٹیاں جو ہے وہ کٹنگ کر لیتے ہیں پٹیاں کٹنگ کرنے کے بعد سوی دھاگے کی مدد سے ہم اس طرح سے سینٹر میں سے دھاگے کو نکالتے ہوئے سوی دھاگے کی مدد سے تو یہاں سے اس کو اچھی طرح سے لوگ کر لیں گے تو اس طرح کا یہ پیٹرن ہم نے ریڈی کر لیا ہے تو دوسرا بھی ہم سیم اسی طریقے سے ریڈی کریں گے تو اسی در آن چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل لائک آن پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو آسانی سے مل سکے تو ویڈیو کو لاس تک لازمی دیکھا کریں اگر اچھی لگے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور کمیٹ کو مجھے ضرور بتائیں کہ میرا آج کا یہ جو نیک کا ڈیزائن ہے وہ آپ سب کو کیسا لگا اب ہم اس کے سینٹر میں یہ چھوٹا سا پرل ہے اس کو سٹیچ کر لیں گے تو اس طرح سے یہ پیٹرن جو ہے وہ میں نے ریڈی کر لیا ہے اور اب ہم ان فیبرک پٹیوں کے سینٹر میں اس پیٹرن کو رکھیں گے اور اس طرح سے اس کو نیچے والی سائیڈ پر نکالتے ہوئے اس کے اوپر اچھی طرح سے ٹانکیں لگا لیتے ہیں بہت ہی خوبصورت یہ نیک کا ڈیزائن ہے بہت ہی آسان ڈیزائن ہے آپ اس ڈیزائن کو ضرور ٹرائی کیجئے گا تو اسی طرح سے ہم باقی کے سارے پیٹرن جو ہے ان کو بھی ریڈی کریں گے اور ایسے ہی اس فیبرک پٹی کے سینٹر میں ان کو بھی سٹیچ کر لیتے ہیں تو ایسے ہی باقی کے سارے پیٹرن جو ہے وہ میں نے ریڈی کر لیا ہے اور اس کے بعد یہ فیبرک میں نے لیا ہے اور اس کے بیچے والی سائیڈ پر میں نے زیرو سائز بکرم پیسٹ کی ہوئی ہے اس فیبرک کو ہم اس کے نیچے رکھیں گے اس کی چوڑائی تین بائی تین انچ ہے تو اس طرح سے ہم اس کو سٹیچ کر لیں گے بہت ہی خوبصورت یہ لگ رہا ہے نیک کا ڈیزائن آپ بھی اس ڈیزائن کو ضرور ٹرائی کیجئے گا تو یہ باری سلائی لگانے کے بعد اسی طرح سے باقی کے سارے پیٹرن ریڈی کریں گے تو نیک کو ریڈی کرنے کے بعد یہاں پہ ہم یہ نیک کے سینٹر میں جو ایکسٹر فیبرک ہے بلکل بکرم کے ساتھ ساتھ اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں کٹنگ کرنے کے بعد اب میرے پاس یہ فیبرک ہے اس کی چوڑائی جو ہے 1.5 انچ ہے ایک طرف سے اس کو فولڈ کرتے ہوئے اس کے اوپر سلائی لگا لیتے ہیں یہ والی فیبرک پٹی جو ہے وہ میں نے ریڈی کر لی ہے اور اب ہم اس نیک کے اوپر رکھیں گے اس فیبرک پٹی کو اُلٹا اور اس کے اوپر ہم تقریباً دو ستر کی سلائی لگائیں گے تو اس فیبرک پٹی کو میں نے نیک کے ساتھ سٹیچ کر لیا ہے اور اب ہم اسی طرح سے اس کی چوڑی پائپنگ نکالتے ہوئے پائپنگ کے جوڑ میں ہم سلائی لگائیں گے تو یہ والی سلائی جو ہے وہ میں نے لگا لی ہے تو آج کا ہمارا یہ جو نیک کا ڈیزائن ہے وہ ریڈی ہو گیا بہت خوبصورت اور بہت سٹائلیس لگ رہا ہے آپ اس ڈیزائن کو ضرور ٹرائی کیجئے گا تو اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی اسے لائک کرنا شیئر کرنا کمٹ وہ مجھے ضرور بتانا کہ میرا آج کا یہ جو نیک کا ڈیزائن ہے وہ آپ سب کو کیسا لگا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ